اگر آپ کو حال ہی میں بلڈ پیشر کی بیماری کی تشخیص ہوئی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ بغیر بلڈ پیشر کی عذویات کے کیسے آپ ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں اور کیسے آپ کا بلڈ پیشر ٹھیک رہ سکتا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا کیونکہ میں آپ کو وہ میڈیکلی ریسرچ چیزیں بتاؤں گا جو حقیقتاً آپ کے بلڈ پیشر کو کم کریں گی اور اگر آپ پہلے سے بلڈ پیشر کی عذویات لے رہی ہیں تو یقیناً اس کی مقدار میں خاطر خواہ کمی آئے گی اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کمل طور پر آپ کی بلڈ پیشر کی عذویات کے ضرورت ختم ہو جائے یہ وہ گھرے لو ٹوٹ کے نہیں ہیں جن کی سینکڑوں ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی جن کے بارے میں نہ کوئی ریسرچ ہے نہ کوئی وہ پروون فیکٹس ہیں بس وہ ایک جدی پشتی بنائے ہوئے ٹوٹ کے ہیں جنہیں لوگ چلا رہے ہیں جن کا دور دور تک کوئی میڈیکل سائنسز سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بلڈ پیشر کم کرنے کی طریقہ کار کو ہم لاکٹرز اپنی زبان میں لائف اسٹائیگ موڈیفکیشنز کہتے ہیں یعنی کہ یہ وہ طریقہ کار ہیں جن سے زندگی کو بہتر بنایا جا سکے اور یہی وہ معاملات ہیں جو خاطر خواہ زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں لائف اسٹائیگ موڈیفکیشن یا پھر بلڈ پیشر کو کنٹرول کرنے کی جو مراحل ہیں ان میں سب سے اہم چیز وزن کا کم کرنا ہے تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ اگر آپ اپنا وزن ایک کلو تک کم کرتے ہیں تو اس سے آپ کے بلڈ پیشر پہ کمو بیش 6 سے لے کر 10 mm of mercury تک اثر آئے گا یعنی کہ آپ کا بلڈ پیشر اگر 150 تک رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنا وزن مہز ایک کلو کم کرتے ہیں تو اس سے آپ کا بلڈ پیشر کمو بیش نارمل کے قریب قریب آ جائے گا اگر آپ اپنا وزن کم کرنے میں ناکام ہیں تو میں نے آپ کے لئے وزن کم کرنے کے ٹاپک پہ ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے وزن کم کرنے کی تمام بیسک طریقہ کار کو تفصیل میں سمجھایا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کو اس کا لنک اوپر نظر آ رہا ہوگا آپ اس کے ذریعے یا پھر ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے اس کے ذریعے آپ وزن کم کرنے کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوسری اہم چیز ہے سگریٹ نوشی یعنی کہ اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو سگریٹ نوشی ختم کرنے سے آپ اپنے بلڈ پیشر کو پانچ میلی میٹر آف مرکری تک کم کر سکتے ہیں سگریٹ نوشی آپ کے لیے کتنے نقصان دے ہیں اور آپ کو اس کی وجہ سے کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ تمام معلومات میں اپنے اگلی آنے والی ویڈیوز میں بیان کروں گا تو اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے کیونکہ آپ کو اور بھی بہت اہم معلومات میری ویڈیوز کے ذریعے ملنے والی ہیں تیسری چیز نمک کا استعمال کم کر دیں اگر آپ نمک کا استعمال کھانے کے اندر زیادہ کرتے ہیں تو اس کی مقدار کو کم کر دیجئے اور سوڈیم یعنی کہ نمک کی مقدار کو دن بھر کے اندر آدھا چائے کے چمچ سے زیادہ نہ لیں کیونکہ نمک ہی وہ اہم چیز ہے جو سب سے زیادہ بلیڈ پریشر پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جسم میں پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور زیادہ پانی کا مطلب ہے کہ زیادہ پریشر اس نمک کو آپ غزہ میں کم کرنے سے آپ اپنے بلیڈ پریشر کو پانچ سے لے کر دس ملیمیٹر آف مرکری تک کم کر پائیں گے چوتھی اہم چیز ہے ہلتی جائنٹ اگر آپ باہر کے کھانوں کے شوقین ہیں اور ایسے کھانے استعمال کرتے ہیں جن میں ہائی اماؤنٹوں سیجوریٹ فانس یعنی کہ پوری چکنائی کی مقدار زیادہ ہے جیسے کہ تلیق ہوئی اشیاں کھلے گھی یا تیل میں بنے ہوئے کھانے برگرز اور سینڈوچز وغیرہ وغیرہ تو آپ کو فوراں ان کا استعمال کم کرنا ہوگا اور آپ کو ایک حدی اور بیتر خوراک شروع کرنا ہوگی جس میں سبزیوں اور پھل کی مقدار کو آپ کو بڑھانا ہوگا اور ایسا کرنے سے آپ اپنے بلڈ پیشر پہ دس سے لے کر پندرہ میلی میٹر آف مرکری تب کم کر پائیں گے روزانہ محض تیس منٹ کی تیز وغ سے آپ اپنا بلڈ پیشر پانچ سے لے کر دس میلی میٹر آف مرکری تب کم کر شکتے ہیں تیز وغ سے کیا مراد ہے اور روز مردہ کا کام اس ورز سے کس طرح مختلف ہے یہ جاننے کے لیے اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کریں کیونکہ یہ آپ کے تمام سوالات کے جواب کے لیے کافی ہوگی اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے تدابیر ہیں جن کو اختیار کرنے کے ساتھ آپ اپنا بلڈ پیشر اور بھی بہتر انداز میں کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کی نید پوری نہیں ہوتی تو اسے آپ پورا کرنے کی کوشش کریں اور کم سے کم آٹھ ہنٹے کی نید لیں یاد رکھیں کہ بہتری نید رات کی ہے تو کوشش کریں کہ جلدی سو جائیں اور صبح فجر میں اٹھیں اگر آپ چائے یا کافی کے شاپین ہیں یا پھر آپ کولڈنگ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو آپ کو ان کی مقدار کو کم کرنا ہوگا کیونکہ ان تمام مشروبات میں کیافین موجود ہوتا ہے اور یہی بلڈ پیشر کے بڑھنے کا سبب بنتا ہے اس کی مقدار کو کم کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنے بہتر طریقے سے اپنے بلڈ پیشر کو کنٹرول کر پائیں گے اور ایک بہتر زندگی گزار پائیں گے اگر آپ کسی ذہنی دباؤ یہ دیپریشن کا شکار ہے تو آپ سائکیٹریس سے رابطہ کریں اور ان سے کنسلٹ کریں اور اپنے دیپریشن کا علاج کریں کیونکہ یہ دیپریشن آپ کے بلڈ پیشر کا سبائیس ہو سکتا ہے اور دیپریشن کی عدویات آپ کے بلڈ پیشر کی عدویات کی ضرورت کو کم کر شکتی ہیں اور پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ ان عدویات کے لینے سے بلڈ پیشر کی عدویات کی ضرورت ختم ہو جائے اگر یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود آپ اپنے بلڈ پیشر کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں تو اب آپ کو بلڈ پیشر کی عدویات کی یقیناً ضرورت ہے اس صورت میں اپنے معالج سے رابطہ کیجئے